پر آپ چھپا لو ہم کو بولنا ہی ہے سب سے پہلی چیز جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی اور مولانا مودودی پیدائش کے اعتبار سے ہندوستان کے ہیدر آباد کے ہیں جبکہ غیر منقسم ہندوستان تھا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا کوئی حصہ اور سری لنکا کوئی سے سب ملکے جو الہن تھا اس وقت کے زمانے کی بات ہے کہ وہ آج کے ہیدر آباد جو ہے اس ہیدر آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور سن پیدائش ونیس سو تین ہے ونیس سو تین میں شخصیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب پورا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا اور یہ مسلح بن کے اٹھے انہوں نے اپنے آپ سے مطالعہ کیا اپنی زندگی اپنی آپ بیٹی کے اندر خود لکھتے ہیں نعیم صدیقی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے المودودی اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پوری ہسٹی لکھی ہے اور ایسی طرح خود مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب جو کہ سوان حیات کی طور پر ہے اور دوسروں کئیوں نے لکھا اور میں نے ان سب کتابوں کو باقاعدہ مطالعہ کر کے آیا ایک شخص ایک کاروہ ان کے حیات زندگی پر بڑی مکمل کتاب ہے جو لکھی گئی یہ سب کتابیں آپ کو مل جائیں گی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت مسلمان دنیاوی طور پر اور دینی طور پر دونوں میں کیا ہے پست تھے اور جب انہوں نے ہوسٹ سنبھالا تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا معاملہ جو تھا وہ لا مذہبیت تھا یہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں کمیونسٹ تھا میں کسی کو نہیں مانتا تھا میں سب سے مبرہ ہو کے پھر سے جو باپ دادا کا دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا جس طرح کی باتیں ہمارے خاندان میں مشہور تھی جو معاملات ہمارے اوپر کیا لاغو کیے گئے تھے ہمارا گھرانا مذہبی گھرانا تھا حنفیت سے متاثر گھرانا تھا وہی فاتحہ درود کا معاملہ تھا تو میں جب ہوسٹ سنبھالا تو ان سب کو پرکنے کے لئے گویا کہ ایک اثر نو طور پر میں سب سے کٹا لا مذہبیت ہو گیا یعنی جس طرح ملہد ہوتا ہے اس طرح آپ نے آپ کو بالکل خالیہ ذہن کر لیا پھر میں نے قرآن کا متعلق کیا پھر احادیث کا متعلق کیا پھر اسلام کا متعلق کیا ایسے جیسا کہ ایک ریسرچ اسکالر کیا ہے متعلق کرتا ہے پھر میں نے جو سمجھا اسلام کو پھر نئے سرے سے میں مسلمان ہوا گیا پھر اس کے لئے میں نے کمر حمد باندھی کہ میں اس دعوت کو آگے لے جاؤں گا اور انہوں نے اس وقت پرچہ نکلا ہو زمانے میں پرچے اور مجلات اس کا بہت زور تھا آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ گیا اب جو میڈیا ہے وہ دوسرا میڈیا ہے لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا لکھت کی سب سے بڑی ویلیو تھی اگر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے تو ان کے لئے رسالہ پیپر نکالنا ضروری تھا آج پیپر کوئی پڑھتا نہیں پرنٹ میڈیا کا زمانہ جا رہا ہے لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے جرائد پر رسالوں پر توجہ دی اور انہوں نے کام کا آغاز کیا ترجمان ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں انہوں نے امت کو پکارا کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو قرآن سے تمسک اختیار کرو حدیث کے قریب آؤ اور اس معاملے میں بڑے بڑے فتنے جو اٹھے تھے خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے انگریزی اداروں میں پڑھ کے ملہد ہو گئے تھے لا مذہبیت اختیار کر گئے تھے سائنس اور انگریز سے متاثر ہو کہ اسلام کو بلکل نظرانداز کر دیئے تھے ایسے لاکھوں اقل پرستوں کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی کیوں یہ دراصل اسی منزل سے گزر کے آئے تھے ان پر بھی وہی مرحلہ اٹھا تھا تو اس حیثیت سے سب سے بڑا کام اقل پرستوں کا اور ان لوگوں پر ہوا جو انگریزوں سے متاثر اور انگریز کالیجس جو قائم کیے تھے اس وقت ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے اور جو جدید طبقہ اس وقت کا نیا طبقہ تھا ان کو اپیل کرنے والا انداز میں اگر کسی نے لکھا تو وہ مولانا مودودی نے لکھا یہ ان کا اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پھر اس کے بعد آگے چلو انہوں نے اعلان کیا پرچوں میں کہ ہم ہی کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم قوت ذرکار ہے ایک جماعت ذرکار ہے تو اس جماعت کی تحصیص نینٹین فورٹی ون میں لاہور میں قائم کی گئی جبکہ لاہور ہندوستان ہی کا حصہ تھا اس وقت فورٹی سیون میں الگ ہوا ہی پاکستان ہے لیکن اس وقت انڈیا ہی کا ایک حصہ تھا لیکن اب لاہور پاکستان میں ہے تو یہاں پر پچترہ فراز سیونٹی فائی لوگ جو بڑے بڑے اداروں کے اس وقت کے بڑے لے لیڈروں کی ایسی ایس سے مانے جاتے تھے یہ لوگ شامل ہوئے اور ان سب سے معایدہ ہوا بلکہ بیعت کی تحصیص یا جماعت کی تحصیص ہی زیبنیات پر رکھی گئی کہ اہرا آدمی ہے کہ اثر نو کلمہ توحید پڑے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نئے اثر سے گویا میں مسلمان ہو رہا ہوں اور میں اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اپنا وقت دوں گا اس حیثیت سے یہ جماعت فارم ہوئی جو جماعت اسلامی کے نام سے پہلے وجود میں آئی نائنٹین فورٹی ون نائنٹین فورٹی ون بانی مبانی کونے مولانا مودودی جن کا اصل نام سید ابو العلا مودودی ہے اعلی اللہ کا نام ہے ابو العلا تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا باپ تو معنی کچھ غلط نکلتے ہیں لیکن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے نام کیسے بھی ہو سکتا ہے وہ نام کی حیثیت سے تھا جیسا کہ ابو حریرہ ہیں بلی کا باپ کوئی انسان بلی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں ہم وہ نہیں ہیں کہ جا بجا خامقہ تشدد خامقہ کس رہیس کریں خامقہ تنس کریں ہمیں صرف اٹھ سے بات کرنی ہے جہاں منحس سے ہٹے جہاں عقائد میں بھی گاڑ آیا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ یہ دراصل بانی مبانی تھے اور انہوں نے کریٹ کی تھی اس جماعت کو اور جماعت کا مقصد کیا تھا ایک لفظ تھا ایک لفظ جو جاری کیا گیا وہ لفظ تھا اقامت دین دین کو کھڑا کرنا ہم یہی اسی پر گفتگو کریں گے کوئی بھی جماعت کا مقصد اقامت دین کبھی نہیں ہوا اسلاف میں جماعت کی بنیاد اور دعوت کا مقصد ہوتا ہے توحید کی طرف بلانا سب سے بہتر جماعت کس کی جماعت کس کی جماعت انبیاء کی جماعت اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے نہیں اب انبیاء کی جماعت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا سور نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ عُمَّةِ الرَّسُولِ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتُ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی اللہ ایک کی عبادت کرو بتوں کی گندگی سے الگ رہو تاغوس سے بچو اللہ کی طرف بلانا یہی انبیاء کی دعوت رہی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ غُدَ علیہ السلام کو ہم نے عاد کے طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ نُوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو وَإِلَىٰ مَدِيَنَا أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَدِيَن کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا انہوں نے کیا کہا اللہ ایک کی عبادت کرو ہر رسول ہر نبی جو آیا اس کی دعوت ایک تھی اس کا کلمہ یہ ایک تھا اس کا مرکزی نکتہ یہ ایک تھا وہ تھا اللہ ایک کی دعوت کی طرف بلاؤ اقامت فی الدین کا لفظ ہی یہ اصحاب فہم صرف سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو کھڑا کرنا ہے مطلب حکومت قائم کرنا ہے اسلامی حکومت اسلامی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو توحید پہ کامزن ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے یہ نہیں توحید پر جب متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی حکومتِ الٰہی قائم کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگو ایک حکومت قائم کریں گے کہا کہ پہلے اللہ ایک کو مانو جب اللہ ایک کو ماننے والوں کی ایک جماعت فاہم ہو گئی تو مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی لیکن اسلامی حکومت کی طرف دعوت دینا یہ نہ کبھی کسی نبی کا کام رہا نہ کسی اسلاف میں سے کسی یہ ایک سلف کا کام رہا یہاں سے منحج کی تبدیلی شروع ہو گئی یہاں جس منحج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا ہم کو چھوڑا تھا اس منحج سے باقاعدہ طور پر روگردانی ہوئی لوگ سمجھے کہ اصل دین کا کام کیا ہے حکومتِ الٰہی قائم کرنا ہے حکومتِ الٰہی قائم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو اسلام کے تمام باتیں جو ہیں وہ سب رکھو ایک طرف گویا کہ امک کی زندگی ہے کسی نے کہہ دیا کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو کرے پہلے مسلمان تو ہے تو اندر لاؤ مجارٹی بتاؤ تو حکومت قائم ہوگی تو ہم مجارٹی پہ کام کریں گے کوئی اور فرقہ ہے تو مسئلہ نہیں جی ان کو بھی لاؤ اندر انفی ہو شافی ہو مالکی ہو اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا اگر ہم اس سے بحث نہیں کرتے بھائی ہمیں تو کیا حکومت الہیہ قائم کرنا ہے ہم کو تو مجارٹی بتلانا ہے ہم کو فلاں کرنا ہے تو اس میں انہوں نے سب سے بڑی کیا ایک ہوتائی جو ہوئی وہ توحید کے طرف جعوت دینے کی تھی تو یہاں پر اس معاملے میں بالکل ہی ٹرن ہو گیا مسئلہ حکومت کے طرف دعوت دینے شروع ہو گئی جس کے لحاظ سے آگے چل کے معاملہ کیا ہوا پاکستان قائم ہوا تو پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے اعلان کے طور پر انہوں نے جد و جہد کی تو سب سے پہلے 1948 میں ایک مرتبہ جیل جانا ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے لئے انہوں نے جیل برداشت کی ہو سکتا ہے نیک نیت رکھنے والے ہوں لیکن اصل میں یہ طریقہ کاری بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں نہ اسلاف میں کوئی پکارا نہ صحاب رسول اللہ کا منحجتا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحجتا نہ پھچھلے رسولوں کا کسی منحجتا کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے خلافت قائم کرنا ہے اسی طرح کے کہیں بہت سے یہ شجر ہے تو پیڑ پوڑے میں نکلے بہت سے جو حضب التحریر ہے لندن وغیرہ میں یورپین ممالک میں بہت کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے وہ خلافت کی طرف دعوت دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خلیفہ بنانا ہے اور ہم خلیفہ بنا چکے ہیں ہمارے خلیفے پہ بیعت کر لو کون ہے خلیفہ نئی معلوم کہاں آئے نئی معلوم کیا کرتا ہے نئی معلوم کرنا کیا ہے نئی معلوم پھر کس جیسے بلاتے ہو ہم خلافت کی دعوت دے کے پرانی خلافت لانا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بدبقتو یہ کونسا طریقہ ہے کس نے کیا کونسے صاحبی نے کیا کونسے رسول نے کیا کونسا رسول تھا جو خلافت کی دعوت دیا دعوت اللہ کی ہوتی ہے توحید کی ہوتی ہے خلافت کی نہیں حکومت کی نہیں یہاں معاملہ فسلا یہاں معاملہ فسلا اور بہت سے نوجوان اسی وجہ سے گمراہی میں پڑے یہ دائش کا فتنہ بھی وہی فتنہ ہے آج جو دائش ہے آج ہمارے لحاظ سے ایک سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے ایک سب سے بڑا زخم بن چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دہشدگرد ہیں اور اس میں دائش نے جو کام کیا جس میں نوجوان سپورٹ کیے یہ ایک عمرائی کی وجہ سے کہ اس نے علل اعلان کے دیا کہ اچانک ہم خلیفہ چن چکے ہیں اگر خلافت کو باقی رکھنا ہے اور تم مسلمان ہو تو آؤ ہمارا ساتھ دو اور چند نوجوانوں نے اس بہکاوے میں آئے اور چلے گئے اور بعضوں میں کہے بہت سی کہے ایسے معاملات ہوئے کہ گھر گھر کے خاندان خاندان برباد ہو کے رہ گئے حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کس رسول نے خلافت کی دعوت دی کس رسول نے حکومت کی دعوت دی کس رسول نے کیا خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا کوئی رسول نہیں ملاوہ اور دعوت توحید کی ہوتی ہے جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اسباب بنتے ہیں بالکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کوششیں کر لو غلطی ہے تو غلطی ہی ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو یہیں پر غلطی ہوئی اور یہ جماعت اسلامی اس نظریے پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا وہ مسئلہ جو کہ امت مسلمہ کو ضروری تھا